ایک تو یہ کہ جو لوگ بدشگونی کرے ان لوگوں کو حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں برا شگون لے حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں اسی لیے اسی طرح سے ایک اور بات کہی گئی تھی کہ جو کسی کو دھوکہ دے گئی جو حضور علیہ السلام و تصریم کی سنتوں پر امن نہ رہے وہ ہم میں سے نہیں جو دو میاں بیوی کے اندر اختلاف پیدا کرے لڑائی جھگڑا پیدا کرے وہ ہم میں سے نہیں اس طریقے سے تین باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا اور آج جس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بڑا چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو چھوٹا بڑے کی تازیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنی جماعت سے باہر کیا بھئی برادری کے لوگ کسی کو جماعت باہر کر دیں تو سماج میں اس کی عزت نہیں رہ جاتی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو اپنی جماعت سے یا اپنے محبوبوں کی جماعت سے خارج کر دیں دنیا اور آخرت میں وہ عزت کیسے پاسکتا ہے یہاں کتنی عمرت کا مقام ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے بڑوں کی تاظیر نہ کی اور جس نے چھوٹوں پہ شفقت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اے انس چھوٹوں سے پر شفقت کیا کر چھوٹوں پر پیار کی نظر سے دیکھا کر اور بڑوں کا احترام کیا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چھوٹوں پہ شفقت کرے اور بڑوں کا احترام کرے ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا اگر حضور علیہ السلام کا بڑوں اس جنت میں چاہیے بڑوں کا احترام کرو بڑوں کی نظیم کرو چھوٹوں پہ شفقت کرو آج دونوں چیزیں نکلتی جا رہی ہیں بڑوں کے اندر جذبہ نہیں کہ چھوٹوں پہ شفقت کریں اور چھوٹوں کے اندر جذبہ نہیں کہ بڑوں کی تاثیم کریں محلے کے بڑے لوگ چھوٹوں کو کسی گنتی میں نہیں لیتے کوئی اہمیت نہیں لیتے یا جو لوگ بڑے بڑے ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی دھکاتے ہیں اپنی اپنی چھلاتے ہیں اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو نہیں گنتے نو عمر لڑکے محلے کے بڑے بڑوں کی مزا لیتے ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہیں ان کی ہجو کرتے ہیں ان کے ساتھ ہسی مزاق کا برداؤ کرتے ہیں سنو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا گیا اگر تم نے کسی پوڑے کا احترام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تُس سے وعدہ کرتا ہے کہ تُو پوڑے کا احترام کر رہا ہے جب تُو پوڑا ہوگا تو میں لوگوں کے دل میں تیرا احترام پیدا کر دوں گا تیری تعظیم پیدا کر دوں گا اب آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ ایک کوئی انسان بڑا اور آپ چھوٹے یعنی آپ نے بڑے آدمی کا احترام نہیں کیا تو حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں تو جب کوئی عام بڑے آدمی کا آپ احترام نہ کریں تو حضور علیہ السلام آپ کو اپنی برادری سے جماعت سے باہر فرما رہے ہیں اللہ ہو اکبر تو جو لوگ اپنے ماں باپ کا احترام نہ کریں جو اپنے ماں باپ کی تعظیم نہ کریں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں کی فہرست میں یا وہ مسلمانوں کی برادری کے اندر کس طریقے سے شامل ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آج اگر بچے چھوٹی سی غلطی کریں تو لوگ ان کو مارنے پیٹنے لگتے ہیں شفقت نہیں کرتے دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر کیسے پیار کرتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک بات میں فرماتے ہیں کہ تم لوگ دوڑ کر کے آؤں اور دوڑ کر کے میرے قریب آؤں جو پہلے آئے گا دوڑ کر کے میں اس کو انعام عطا کروں گا اور حضور علیہ السلام و تصدیم ان میں میوے تقسیم فرماتے ہیں تو حال یہ ہوتا کہ بچے جب دوڑ کر کے آتے تو کوئی حضور کے سینے پر گرتا کوئی حضور کے پیٹ شریف پر گرتا کوئی حضور علیہ السلام و تصدیم کے بدن اگنس سے آکر چمر جاتا حضور علیہ السلام بچوں کے ساتھ وہ شفقت فرماتے ہیں لیکن آج حال یہ ہے کہ آج لوگ اگر شفقت کرتے تو اپنے بچے پر کرتے ہیں دوسروں کے بچے پر شفقت نہیں کرتے دوسروں کے بچوں سے لوگ پیار نہیں کرتے یعنی لوگ اتنے خود کرز ہو گئے دین نکلتا جا رہا ہے دین سمنتا جا رہا ہے دین کتابوں میں عید ہوتا جا رہا ہے اگر دو بچے لڑائی کر رہے ہوں تو اپنے بچے کو جس نے مارا آپ بڑے ہیں پھر بھی آپ اس کو مار دیتے ہیں شفقت کا جذبہ نہیں ہے پیار کا جذبہ نہیں حضور فرماتے ہیں جو بڑا چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو چھوٹا بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سنے آج چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں سے مو چلاتے ہیں بڑوں کو برابر کی گالیاں دیتے ہیں بڑوں کے ساتھ مازالہ بدسلوکی کرتے ہیں اگر ایک بڑا ہاتھ پی اور ایک چھوٹا دونوں آپس میں ٹکرا جائیں سائیکلی سے یا بائک سے تو چھوٹا بچہ کہتا ہے تجھے دیکھتا نہیں یہ حال ہے ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہی نہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ دین کا مطلب یہ ہے پانچ ٹیم کی نماز پڑھ لو اور ڈاڑی لگلیسی کا نام دین ہے اور سیدھے جنت میں چھلے جائیں یاد رکھیں اسلام مکمل دین ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزہ حج و زکاة داڑی اور ٹوپی کے علامہ بھی ہمیں کچھ سکھایا ہے اور آج ہم اس سے خوصو دور ہوتے جارے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دھوکے کا مطلب کیا دھوکہ جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے وہ توجہ سے سننا پڑھ یہ ہم میں سے نہیں کوئی چھوٹی مورٹی چیز نہیں ہے حضور نے ان لوگوں سے ویزاری کا اظہار کیا ہے حضور علیہ السلام تو وہ تصمیم نے اپنی محبوب چماک سے ان کو خارج کر دیا ہے اسلام سے نہیں اسلام سے نہیں اپنے محبوبوں کی جماعت سے حضور جن سے ویزاری کا اظہار کر دے نہ اس کی دنیا کامیاب ہے نہ اس کی آخرت کامیاب ہے حضور کی نظر پھر جائے تو انسان پرباد ہو جائے حضور نظر پھر لے تو انسان پرباد ہو جائے حضور جس کو اپنی محبوبوں کی فیرست سے نکال دے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اس لئے بہت توجہ سے سننا اور غور کرنا میرے آقا فرماتے ہیں جو دھوکہ تھے وہ ہم میں سے نہیں دھوکے کا مطلب کیا اصل کو چھپا کر کچھ اور پیش کرنا اس کو کہتے ہیں دھوکہ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی چیز بیچنے چلے ہیں آپ کو اس کے عیب کو چھپا دیا ہے ہے وہ عیبی اور آپ اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا یہ دھوکہ ہے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام بازار میں تشریف لے گئے کچھ لوگ گلہ اناج بیچ رہے تھے سرکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد دیکھا کہ اس کے اندر نیچے کا جو گلہ ہے جو اناج ہے وہ بھیگا ہوا ہے اور اوپر کا سوکھ آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے گیلہ اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ لوگ جہاں تُس سے دھوکہ نہ کھائیں کیونکہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں اسی طریقے سے عام طور پر لوگ کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں کسی سے بھی مال لیتے ہیں مال لینے کے بعد اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں کبھی کبھی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ لوگ اگر آپ نے حکومت کی کوئی چیز چوری کی توجہ فرمائیں مثال کے طور پر آپ نے ایک آدمی کی کوئی چیز چوری کی کسی کا موبائل چھوڑا لیا تو آپ مجرم یعنی آپ نے اس کی حق تلفی کی لیکن اگر آپ نے حکومت کی کوئی چیز چھوڑائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے لوگ پلکوں میں بستے ہیں آپ نے ان سب کی حق تلفی کی اتنا ساکت حکم ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے تو اس لئے لوگ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں کاروبار میں کبھی کبھی بیوپاریوں کا لے کر کے لوگ کھا جاتے ہیں ہڑپ کر جاتے ہیں اور پھر علماء سے آ کر کے کہتے ہیں مولانا وہ کافر تھا اس لئے میں نے اس کا ڈبا دیا یاد رکھیں فتاوہ رضویہ شریف میں امام علیہ السلام تعالیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کا مال بھی جو ہے آپ دھوکے سے نہیں لے سکتے یہ بھی حرام ہے اگر آپ نے اسی طرح کافر کے مال کو دھوکے سے لینا اپنے لئے حلال پھیرا لیا تب کائنات کا نظام درہم پرہم ہو جائے گا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسلام و مقدس دین ہیں جس نے کافر سے کیا وہے وعدے کو بھی نبھانے کا حکم دیا ہے اور کافر کے ساتھ دھوکہ کرنے سے بنا کیا ہے اللہ محمد